اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی میت کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے دوستو ایف آئی اے نے بودھ کو کراچی کی ایک عدالت میں پی ٹی آئی کے مرہوم رکم کومنی سمبری اور ٹی وی میزبان ڈاکٹر آمی لیاقت کی تیسری ایریا دانیہ شاہ کے خلاف سائبر کرائم کی درخواست پر اپنا جواب جمع کرا دیا ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں دانیہ شاہ نے آمی لیاقت کی نازیبہ ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کی تھی جو کافی زیادہ وائرل ہوئی اس کی وجہ سے آمی لیاقت دپریشن میں چلے گئے اور موت کو اپنے گلے لگا لیا گزشتہ روز عدالت نے سوشل میڈیا پر آمی لیاقت کی نازیبہ ویڈیو پوسٹ کرنے پر دانیہ شاہ کے خلاف کاروائی کی درخواست کی سماد ہوئی ایف آئی اے نے اپنے جواب میں کہا کہ آمی لیاقت کی اہل خانہ کی جانب سے انہیں کاروائی کی کوئی درخواست مصول نہیں ہوئی تاہم ایف آئی اے نے کہا کہ سوشل میڈیا پر کسی بھی فرد کی ناشائستہ ویڈیوز یا تصویریں پوسٹ کرنا سنگین جرم ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ شکایت پر کاروائی کر سکتا ہے تاہم درخواست قضاء متاثرہ فریق کے میار پر پورا نہیں اترتا جبکہ غیر معذی ویڈیوز کے حوالے سے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا گیا دوستو تشیشی تھارٹی نے عدالت سے درخواست مسترد کرنے کی درخواست کی عدالت نے کیس کی سماعت چودہ جلائی تک ملتوی کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر ایف آئی اے کی رپورٹ پر دلائر طلب کر لیے ہیں دوستو میں آپ کو بتاتے چلنا اس سے پہلے بھی ایک فلاحی تنظیم نے دانیا شاہ کے خلاف آمیلیاقت کی نازیبہ ویڈیو وائرل کرنے پر کوٹ میں درخواست دار کی ہوئی ہے آمیلیاقت کی کچھ نازیبہ ویڈیوز ان کی موت سے چند ہفتے قبل وائرل ہوئی تھی دوستو درخواست قضاء کے وکیل نے عدالت سے درخواست کی کہ ایف آئی اے سائبر کرائم کو دانیا کے خلاف کاروائی کرنے کا حکم دیا جائے کیونکہ انہوں نے آمیلیاقت کی نازیبہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل کی ہیں آمیلیاقت نو جون کو کراچھ داداد کلونی میں واقعہ اپنے گھر میں بے ہوش پائے گئے تھے انتشیشناک حالت میں لیجی ہسپتال منتقل کیا گیا تھا جب ہسپیٹر پہنچے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ انتقال کر چکے ہیں دوستو آپ کی کیا رائے ہے کہ ایدانیا کو واقعی سزا ملنی چاہیے یا وہ سزا کی مستحق ہے اپنی رائے کا ظاہر کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے اپنے بہت طرح خیال رکھیجے اللہ حقیس